موسیقی اسلام علیکم everybody and good evening to نئی راہیں this is مہر بخاری ہٹلا نے کہا تھا کہ ہوشیاری سے کیے گئے پروپاگینڈا کے ذریعے لوگوں کو جہنم میں جنت دکھائی جا سکتی ہے اور جنت میں جہنم اور ہم اسے اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ لوگ اپنی زندگیوں سے بزار ہو جائیں آج چاروں اطراف سے آنے والی بہانک آوازیں کس حد تک ایک پروپاگینڈا اور نفسیاتی جنگ کا سبب ہیں کبھی سوچا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں بیرہ روی آپس میں اختلافات سمجھوتوں پہ سمجھوتے اور اس پہ ہمارے لیڈران کے درمیان ٹیبل ٹینس کی گیم اس سب نے آج ہمیں ایسے مقام پر کھڑا کر دیا جہاں اگلا قدم گہری کھائی کی جانب تصور کیا جا رہا ہے تو پچھلے قدم پر ہمارے وہ نامی دوست کھڑے ہیں جن کی ہم دردی سے ہماری طرف بڑھایا ہوا ہاتھ ہمیں گمنامی کی کھائی میں دکھیلنے کے لیے بے چین ہیں اس کھیل میں کوئی بھی کسی سے کم نہیں یہ بہانک آوازیں کبھی کہتی ہیں کہ پاکستان کی حکومت طالبان سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتی کبھی کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ٹوٹنے والا ہے کہ دو ہفتوں میں پاکستان کے مستقبل کا پیسلا ہو جائے گا جناب یہ تو رہیم بیرونی نظریات کی باتیں آئے روز ہمارے اپنے میڈیا میں کیا ہو رہا ہے صدر زداری کی نا اہلی کی شہادتیں موجودہ حکومت کی ناکامیاں اور اتفاق سے ہم تو وہی قوم ہیں نا جو جذبات کی روح میں اپنا فیصلہ کر کے پشتانہ جانتی ہے بغیر یہ سوچے کہ الجہوے کاموں کو سلجھانے میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے آج ایک خیال کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے سربرا نواز شریف صاحب کو پریزیڈن آصف علی زرداری کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے اور ان دونوں سے بڑھ کر اصل ہیرو یعنی کہ اصل جان فشان کا عودہ چیف آف آمی سٹاف جنرل قیانی صاحب کو دیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ٹائم میکزین میں پبلش ہونے والی دنیا کے سو اور سب سے زیادہ انفلوینچل پورا سر لوگوں کی فہرس کو تسلیم کر لیا جائے تو ہمارے اپنے پاکستانی آمی چیف آشواق قیانی صاحب یو ایس کے صدب براک اوباما کے مقابلے میں زیادہ قابل تحصو نظر آتے ہیں اس کے تازہ ترین ایڈیشن میں ایک سو دو لوگوں کی زندگیوں کی تصویر کشی لیڈرز اینڈ ریولوشنریز کے نام سے شائع ہوئی ہے جس میں جنرل صاحب کو انیسوہ نمبر دیا گیا ہے اور پریزیڈنٹ اوباما کو بیسوہ نمبر جنرل قیانی کے بارے میں کسی اور نے نہیں لکھا بلکہ یو ایس جائن چیف آمی سٹاپ ایڈمیرل مائک مولن نے خود ہی خراج تحسین پیش کی ہے اب کون آنکھوں کا تارہ ہے اور کیوں ہے سچ کیا ہے سازش کیا ہے آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما پاکستان کی طرف سے امریکہ کی سابق سفیر بھی سیدہ آبدا حسین صاحبہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما نصیر بھٹا صاحب اور اسلامباد سے ہمیں جوئن کریں گے ڈائریکٹر فورن افیرز جماعت اسلامی عبدالغفار عزیز صاحب آپ سب کی تشریف آبی کا بہت بہت شکریہ آبدا صاحبہ میں سب سے پہلے آپ سے بات کروں گی دیکھئے دوسری جنگ عظیم میں پروپیگانڈا ایز اٹول او وار بہت کھلے طریقے سے استعمال ہوا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی حال ہی میں اراک میں ویپنز او ماس جسٹرکشن ہیں جنگ چیر دی پھر الکایدہ طالبان نائن الیون کے ذمہ دار ہیں پچھلے آٹھ سال سے افغانستان جل رہا ہے اور اب ریسنٹلی جو ہم دیکھ رہے ہیں ایران کی بہت ایسپیریشنز ہیں اپنی ایک ایٹمی طاقت بننے کے لیے ایک ای اے پروپیگانڈا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آج عالمی سطح پہ جو بھی ایسے بیانات ہم سن رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے آپ کی نظر میں یہ کس حد تک ایک پروپیگانڈا ہے دیکھئے بات یہ ہے مہر بی بی کے آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی جو نوجوان جنریشن ہے آپ بہت صبح کرفتاری سے بولتے ہیں اور آپ کے خیالات بھی کچھ ایک سوچ جو ہے وہ دوسری میں زم ہو جاتی ہے میرے جیسے لوگ جو کہ جب میں آپ کی عمر کی تھی تو میں بھی سوچنے سے پہلے بول دیا کرتی تھی لیکن اب بولنے سے پہلے کچھ ترہا سوچنا پڑتا ہے چلی ویل گیت دیر انشاءاللہ اسی طرح سے میں یہ سمجھتی ہوں جو میرا مختصر تجربہ رہا ہے امریکہ میں وہ کچھ ایسا تھا کہ امریکان جس سے میں بات کرتی تھی پاکستان کے بحاف پہ تو وہ ایک ہی آواز اور ایک ہی الفاظ اور ایک ہی طرز گفتگو اپناتے تھے تو میں کہا کرتی تھی کہ ہمارے ملک میں ہم منفرد آوازوں سے بات کرتے ہیں اور یہ ایک میرے لیے ہینڈی کیپنگ بات تھی اس وقت لیکن الحمدللہ بہت سے وقت گزرنے کے بعد جو ایک نہایت قابل اور کامیاب خاتون ہیں دنیا میں اس وقت ان کا بہت بڑا نام ہے سیکٹری آف سٹیٹ ہیلیری کلنٹن انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ جب میں وہاں تھی اس وقت کی بات وہ کر رہی ہیں کہ ہماری بات درست تھی اور ان کی ان کے سننے میں کمی تھی وہ سن نہیں پائے اور انہوں نے اطراف کیا ہے کہ امریکہ کی غلطی تھی اب میں یہ دعا بھی کرتی ہوں امید بھی کرتی ہوں پاکستان کی قیادت کی جانب سے مجھے اعتماد بھی ہے کہ آنے والے وقت میں ایسا پھر کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ انہوں نے غلطی کی یا ہم نے غلطی کی کوئی غلطی ہوئی میں یہ امید کرتی ہوں کہ ہم بھی ایک ہی صفحے سے پڑھیں گے اور امریکن بھی ایک ہی صفحے سے پڑھیں گے جو آپ نے ریفرنسز دیئے ہیں آپ نے ٹائم میکزین کا ریفرنس دیا تھے کہ ٹائم میکزین ایک میکزین ہے اور اس کی برعکس ایک نیوز بیک بھی ہے تو جب ٹائم میکزین جو تھی ٹائم میکزین آپ کو پتا ہے کہ ان کے ہاں جو دائن بازو کی سیاست ہے اس کو فیور کرتی ہے جبکہ نیوز بیک جو ہے وہ زیادہ جمہوری اور لبرل سوچوں کی حامل ہے تو نیوز بیک میں انہیں اسی ہفتے جب ٹائم نے جنرل کیانی کی کو بہت اہمیت دی تو نیوز بیک نے اسی ہفتے صدر آصف علی زرداری کو دے دی اب بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے لکھنے والے ہیں اور کسی نے اگلے روز بڑی اچھی بات کی کہ لکھنے والوں کو اتنا شوق ہو گیا ہے سبھی کو لکھنے کا کہ پڑھنے کا وقتی نہیں ہے اور پھر سنپٹس ادھر ادھر سے پڑھ کے اور لوگ ایک کولاج بنا لیتے ہیں میرا یہ کہنے کا مقصد ہے مختصراً آپ کے جواب میں اور سیریس بات یہ ہے کہ پاکستان پہ دباؤ آتا رہا ہے امریکہ کی جانب سے اور پاکستان نے اپنے موقف کا اظہار بھی کیا ہے امریکہ کی جانب سے اور مجھے ایک پاکستانی ہونے کے ناتے سے اس بات پہ فخر ہے کہ جو بھی ہمارے ہاں صدور آئے شہید بھٹو کے بعد جنہوں نے کہ ایٹمی پروگرام کی داغبیل رکھی تھی اور آج تک وہ ہمارا پروگرام بنا بھی مکمل بھی ہوا اور الحمدللہ محفوظ بھی ہے جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ اوائل سے لے کے آج تک یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ ذمہ وار لوگ نہیں ہیں اور آپ اتنے بڑے ہتھیار جو ہے اتنے مولک ہتھیار ان کو رکھنے کے قابل نہیں ہیں اب یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے ہم نے بنیادی طور پر کنونس کرنا ہے امریکنوں کو کہ یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے ہم اس کے بانی نہیں ہیں اور یہ سوچیں جو ہے انتہا پسندی کی ہماری سوچیں نہیں ہیں ہم میانہ روی رکھنے والے لوگ ہیں ہمارا ایک بہت پرانا بسیرا ہے ہمارا stake ہے آبدؑ صاحبہ آپ کی اتنے دیپلماتک statements مجھے لگتی ہیں you know what you're absolutely right but at the same time چلیں ہم تھوہی دے کیلیے ہم نی우ز وی کو بھی چھوڑ دیں ٹائم اگزین کو چھوڑ دیں new york times کو چھوڑ دیں what about the statements made by national security defense department pentagon US Platform and state department Obama himself کہ ہماری حکومت بہت تھ another کہ وہ وہ اپنی بیسک سہولتیں بھی فرام کر سکے سیٹیزنز کو ایک ہی بریتھ کے اندر بار بار وہ حوصلہ افضائی کرتے ہیں ہماری عامی کی آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ سے بات کریں دیکھیں جی یہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ we are in a different era now اس لیے کہ ایک تو نئی نئی جمہوریت ہے اور پھر میڈیا بھی ماشاءاللہ اس کو نئی نئی ازادی ملی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ میں اوبامہ کی بات سے بالکل اگری نہیں کرتا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے it's not delivering what i truly can say کہ اس حکومت کو ابھی ایک سال ہوئے اور اس حکومت کو میاں نوازشیف کے بقول ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت چلے یہ deliver کرے اس کو موقع ملے کام کرنے کا تھوڑا سا ایک جگہ پہ جہاں پہ گڑھ بڑھ ہوتی ہے وہ یہ ہے یہاں پہ کچھ trust deficit ہے آپ کی تو یہ بیانات ہیں مگر ہماری opposition leader چودری صاحب کے مطابق بھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ حکومت کون چلا رہا ہے نہیں وہ تو opposition leader نہیں ہے opposition leader تو ہمارے جناب نصار علی خان ہے میں انہی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں انہوں نے ہی کل کہا ہے کہ انہیں نہیں پتا کہ حکومت کون چلا رہا ہے کہ آپ ایک وائبل اور وائبرانٹ opposition کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور at the same time کہ ابھی کوئی بھی governance نہیں ہے ادھر اور وہ بلکل بلکل بھی satisfied نہیں ہے at the same time یہ پورے اجنڈا ہیں پرابیگانڈا ان کی نظر میں یہ ہے بطور opposition leader میرے خیال ہے ان کو critical ہونا چاہیے موسیقی